میری والدہ کا سوال ہے انہوں نے پوچھنا تھا کہ جو حضرت عویس کرنی ہے پتہ نہیں صحابی ہیں یا تابعی ہیں انہوں پوچھتی ہے کہ ان کے نام دو نفل پر کے ان کو حدیعہ کر سکتے ہیں دعا ان کے وسیلے سے مانگ سکتے ہیں اللہ سے دعا اللہ سے مانگنی ہے لیکن ان کے وسیلے سے اور ان کے نام کے نفل دو ان کو حدیعہ کر سکتے ہیں محسن بھائی کا لاہور سے پوچھ رہے ہیں کیا عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے نفل پر سکتے ہیں اور ان کو حدیعہ کر سکتے ہیں اور ان کے وسیلے سے دعا کرنا کے جائز ہے یہ ساری جالی باتیں مشہور ہیں کہ انہوں نے دانت توڑ دیئے تھے بلکل جھوٹی بات ہے اب تو مفتی اکمل صاحب بھی مانے گے بلکل فراد ہے کہتا ہے کہ کیلہ ان کے لئے نازل ہوا تھا بھئی کیلہ تو قرآن میں ذکر ہوا تھا ان کے لئے کہاں سے کیلہ نازل ہوا اور سب سے بڑھ کر جن کے سامنے دان ٹوٹے ہیں مولا علی اور سیدہ فاطمہ جنہوں نے آپ کی مرم پٹی کی ہے بخاری مسلم میں آتا ہے انہوں تو اپنے دان نہیں توڑے تو کیا ویسے کرنی مولا علی سے اور سیدہ فاطمہ سے زیادہ عشق رسول تھے بلکل جھوٹ فراد کے اوپر مبنی یہ واقعات ہے ان کا کوئی دین سے لینا دینا نہیں تو اس کی بنیاد کے پر انہوں نے دو نفل وہ اسالے سواب والے ان کے لئے رکھے ہمیں وہ بنیاد ہی غلط ہے اور اس طریقے سے کسی کو نماز پڑھ کے تو اسالے سواب نہیں کرنا ہوتا کسی کی طرف سے میت کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے that's all نیکس ٹوڑی یا سپیڈی کارٹون بنانا یا اینیمیشن کرنا ان کے کریکٹرز فرزی کریکٹرز بنانا جائز ہے مطلب یہ بھی ماؤس سے بنتے ہیں یا ٹیبلٹ کے پین سے بنتے ہیں اور کچھ علمائی کرام کو میں نے سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کارٹون مغیرہ بنائے تو اس میں اس کی شکل کو پورا انسانی شکل سے نہ بنائے یا آنک سے نہ بنائے یا ناک نہ بنائے تو ٹھیک یا ادر وائز نہیں چھلے اگر تعلیم کی غرص ہے کوئی ایڈوکیشن کی غرص ہے تو پھر تو جائز ہے اصل میں تصویر وہ منائے جو بدپرستی کی نیے سے ہوئی یا اس سے کوفاشی وغیرہ پھلائی جائے ٹھیک ہے تو اس میں گنجائش نکلاتی ہے کل بھی میں نے ایک کوئشن کے جواب میں تفصیلی اس کے پر گفتو کر لی تھی نیچسٹ کی یہ جو خوشبو آچانک خوشبو آنا ایک ایسا ہوتا جسے اچانک خوشبو آئی اور دوپین چار پاندین آتی رہتی لگاتا تو اس کا مطلب کس لیے آتی ہے کہ کہاں سے آتی ہے خوشبو آپ کو کہیں بھی جائے کہیں جائے جہاں ہم جائے تو خوشبو ہمیسے آتی رہتی اچھا ایک جیسی خوشبو آتی ہے ہاں ایکی جیسے چاہی جہاں ہم جائے کہیں بھی باہر بھی جائے کہیں بھی باہر جہاں مطلب ہم جائے کہیں بھی جائے تو خوشبو ہم اچھا ساتھ ہم محسوس ہوتے ہمیں بہت پی جاتی ہے یہ سوال نمبر سیمن عبداللہ بھائی کا لکناو انڈیا سے کہہ رہے ہیں مجھے اکثر ایک بہت زیادہ خوشبو آتی ہے اور وہ ہفتہ ہفتہ بھی میرے ساتھ رہتی ہے تو ایسا کیا ہو سکتا ہے کسی عامل سے کوئی چیک کروائیں کوئی آسیب وغیرہ یا کوئی ایسا معاملہ نہ ہو یا اس کی کوئی سینٹیفیگ ریزن بھی ہو سکتی ہے میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا جب تک پورا اس کا انیلیسز نہ کروں تو ظاہر ہے میں تو نہیں کر سکتا وہاں پہ ہے میں یہاں پہ ہوں سوال میرا یہ تھا کہ یہ زمانہ جہلیت میں یہ جو ہم کہتے ہیں پری اسلامی کہہ رہا جس کو ہم بولتے ہیں اس کے اندر شادی کی کونسی اقسام تھی ان میں ذرا روشنی ڈال دیں علی بھائی یہ اگلا سوال ہے احسن صاحب کا آٹھ نمبر سوال ہے ملتان کا وہ پوچھ رہے ہیں کہ زبانہ جہلیت میں شادیاں کتنی قسم کی ہوتی تھی جیسے کہ پیسوں سے جو شادی ہو جاتی تھی اور ٹیمپریری شادی بغیرہ اس کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں اگر تھی بھی تو اسلام میں تو کوئی ٹیمپریری شادی نہیں ہے اسلام میں یہ ہے کہ حقمہر کے عوض گواؤں کی مجودگی میں میاں بیوی نے ہمیشہ ساتھ نبھانے کے لیے شادی کرنی ہے چند دنوں کے لیے چند گھنٹوں کے لیے شادی نہیں ہو سکتی ہے اسلام میں یہ ہے پہلے کیا تھا اس کا کوئی لینا دینی نہیں آپ سے بلال بے آپ سے اگر ملتان ہو سکتا ملتان باتا دو کہ مجھے جیسے ملتان نہانے سے پہلے گسل کرنا رہتا ہے کہ ملتان جو آدمی نہانے ساتھ اس کے بعد گسل کرنا ہے یہ نائن نمبر قویسٹن ہے شاید بھائی کا انڈیا سے وہ کہہ رہے ہیں غوزو غوصل سے پہلے کرنا چاہیے یا غوصل کے بعد ویسے تو سنت یہ ہے کہ پہلے ستنجا کرنا ہے غوصل کرتے وقت اور پھر جسم پہ لگی بھی جو گندگی ہے اس کو ریموو کرنا ہے اس کے بعد نماز کا سب غوزو کرنا ہے پاؤں اس میں چھوڑ دینے پاؤں اینٹ پہ دھونے ہیں اور اس کی حکمت یہ ہوتی تھی کہ وہ پاؤں میں پانی جمع ہوتا تھا اور اس وجہ سے چونکہ وہ مٹی کے ہوا کرتے تھے ٹائلیں تو نہیں ہوتی تھی اور پھر اس وقت تحمد استعمال ہوتی تھی پجامہ تو ہوتا ہی نہیں تھا پجامے میں یا شلوان میں یا پینٹ میں تو آپ یہ رسک نہیں لے سکتے کہ پاؤں آپ نہ دھوئیں ورنہ تو پاؤں ناپاگ ہی رہ جائیں گے تو پھر وہ کپڑے بھی ناپاگ ہو جائیں گے وہ پاؤں پھر باہر نکل کے دھوئے جاتے تھے اب تو یہ ہے کہ آپ نے وضو کرنا ہے اور اس کے بعد گسل کرنے کے بعد وضو اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ شرمگاہ کو آل دکھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر نہ آتے ہوئے شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا اور یا کوئی ایسا عمل ہوا جس سے وضو ٹوٹتا ہے تو پھر اینڈ پہ آپ اپنا وضو تو تصور نہیں کر سکتے تو اس لیے پھر میں نے یہ بات کی تھی اس میں میری ویڈیو بھی دیکھ لیں گسل کے بعد بزو کرنا